موسیقی 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 اسی طرح سے ہم سارے دھاگوں کو نکال دیں گے اور اس کو اکھٹا کر لیں گے ایک جہاں اور اس کے بعد میں پھر پھر اس طرح سے یہ آئے گا اور پھر ہم اسے دھوڑا کریں گے یہ اور اس کے بعد میں پھر ہم اسے کاٹ دیں گے اور ایک بار اور پھول دیا اور اس کے بعد میں پھر یہ جو میرے سب سیرے اکھٹا تیار ہو گئے ہیں ان کو ہمیں مہین مہین دھاگوں میں اس کو بنانا ہے تو اس کے لیے ہم کوئی بھی مجبور چیز لے لیں گے یہ میری پاس میں پلیٹ ہے جو کہ یہ بیکار ہے خراب ہو گئی ہے تو بس ہم اسی کے اوپر رکھ کر یہ پرکار ہیں اور اسی سے ہم اس کی مہین مہین پتیاں کریں گے اس کی پتیوں پر رکھ کر اس کے بعد میں پھر اس کو کچھ ایسے کرنا ہے جو اس کی پتیاں ملکہ پتلی ہو جائیں فٹ جائیں بیس سے اور بس اسی طرح سے بار بار کرنے سے یہ اور مہین اور پتلی بن جائیں گے جس سے اس کے پھول میں خوبصورتی آئے گی اس کی نوک سے ہی ہم کو اس کو قیار کرنا ہے جو خوب پتلہ پتلہ مہین مہین بنانا ہے آپ کے پاس میں اگر پرکار نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نکیلی چیز لے سکتے ہیں جیسے کی بڑی نیڈل ہوتی ہے جس سے ہم لوگ رضائی وغیرہ بناتے ہیں یا کی چھوڑی ہے نوک والی وہ یا اس سے ہی ایسا ہی کوئی بھی اور سمان ہے تو اس سے آپ نوک سے بنا سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کو پریس کرنا بلکل نہ مد بھولئے گا کیونکہ اسی سے آپ میری ویڈیو کی نوٹیپیکشن پا سکیں گے اور اب یہ میرا اس طرف کا بھی حصہ تیار ہو گیا ہے اور اب ہم ان دونوں کو سیروں کو ملا لیں گے اور یہ دیچ کا حصہ جو ہے ہمارا اس کو ہم کٹنگ کر لیں گے اور اس کے بعد میں پھر ہم انہیں بھی اسی طرح سے مہین کریں گے تب تک یہ اچھے سے مہین نہیں ہو جاتی ہیں پتیاں تب تک ہم کو اس کو ایسے ہی کرتے رہنا ہے جب پوری مہین ہو جائیں گی اس کے بعد ہی ہم اس کو پھول بنائیں گے تو پھول بنانے کے لیے سب سے پہلے اسے ہم دو ٹکڑوں میں کر لیں گے اور یہ ایک ٹکڑے کو ابھی ہم آپ کو باندھ کر دکھاتے ہیں کس طرح سے ہم اس کو بناتے ہیں اور اب ہم اس کو دھاگے سے باندھیں گے یہ دیکھیں پہلے بیچ سے باندھیں گے اور اس کے بعد میں اسے ہم پھول کر کے اس کے سائیڈ سے اس کو باندھیں گے اور اب یہ میرا پھول بن کر تیار ہے اب آپ دیکھیں اب ہم اس میں ٹہنی کیسے بناتے ہیں تو ٹہنی بنانے کے لیے ہم تار لے لیں گے ایک وائر اور اسے ہم اس پھول کے بیچ میں ڈالیں گے اور اس کی ٹہنی بنائیں گے یہ اس طرف کا حصہ ہم کو تھوڑا موڑ دینا ہے جس سے کہ یہ ہمارے پھول میں پھسا رہے اور جو ہے یہ تار ہمارا پھول سے نکلے نہیں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کو بھیچ لیں گے نیچے کے طرف اس ٹہنی کو بنانے کے لیے ہم لیں گے گرین ٹیپ اور یہ گلو اور اس ٹہنی میں اس گلو کو لگا کر اور ہم پھر اس کے بعد میں اس میں ٹیپ لگائیں گے اور ہم کو اس میں لیفز بھی لگانی ہے تو لیفز کے لیے ہم نے لیا ہے گرین پیپر یہ چالٹ پیپر کا ٹکڑا ہے جسے میں نے پتنیوں کو بنانے کے لیے لیا ہے موسیقی موسیقی اور یہ دیکھیں پتہ لگ چکی ہے اور اب یہ پورا تیار ہے اور پول پورے بن گیا ہے اور بننے کے بعد میں یہ دیکھیں کتنے پیارے لگ رہے ہیں اگر آپ سبھی لوگوں کو بھی اچھے لگ رہے ہوں تو پلیز مجھے کمنٹ باکس میں یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ زبزی وغیرہ کی جو بولیاں آتی ہیں یہ ویسٹ ہی ہوتی ہیں انہیں فیکہ ہی جاتا ہے اور اگر آپ اس طرح سے اس کا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی اچھا لگے گا اور گھر میں سجاوٹ بھی ہو جائے گی آپ لوگوں کو اگر یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے کمنٹ دیجئے اور سبھی کے ساتھ میں شیئر کیجئے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں